اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میرے عزیز دوستوں گروپ ممبرز کیا علیہ ٹھیک تھاک ہیں تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں پروگرام شروع کرنے میں تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے اس لیے جو ہے نا وہ معذرت جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہوتا آج کا لائیو پروگرام کرنا ہے ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کے ساتھ انشاءاللہ یوریا ٹریٹمنٹ پر توڑی کو جو یوریا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی ہوتے توڑی کو یوریا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی غزائی فادیت کیا ہے اس بارے میں ہم جو ہے نا ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو میں بقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے میسج پر کیا ہے تو وہ ریڈی ہیں تو مجھے امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں آپ کی سپورٹ اور آپ کی جو ہے وہ ہمت ہمارے ہماری بنداتے رہیں گے ساتھ ڈاکٹر صاحب ابھی آن لائن نہیں ہوئے تھوڑی دیر میں ہوتے ہیں جیسے ہم آن لائن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بقاعدہ لائیو پروگرام اغاز کرتے ہیں تو موضوع ہے جی آج کا توڑی یوریا ٹریٹم کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جو بوسہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ یوریا لگا کر اس کی غزائی افادیت کیسے بڑھا سکتے ہیں میں ایک منٹ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی حدمت میں حضرت ہے پروگرام باندھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی جی جی میں واپس آگیا جناب سوری باغرت تو ڈاٹر صاحب ساتھ آئے یا نہیں آئے ابھی تک جی جی امپروو ہو گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام جناب کیا حال ہے سب دوستوں کو بہت بہت سلام یا دوسرا ہمارا پروگرام آپ کر رہے ہیں بہت آپ فارمر کی جو انٹریسٹ اور اویرنیس کے لیے جو آپ نے یہ شروع کی ہے تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ یہ ہم کس طرح اپنے جو جانور ایک تو ہمارے جانور جو اسی پرسنٹ جانور ہمارے ایک ہزار لٹر دیتے ہیں ایک ہزار لٹر کا مقصد ہے تو وہ تین کلو دودھ دے رہے ہیں بین سو دس دن کے حساب سے وہ تو خیر اچھی بین سے تیس پرسنٹ ہے جو ہمارا جو پندرہ یا بیس کلو پار ڈے دے رہے ہیں تو جو عام دہات میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ صرف وہ تین لٹر دودھ دے رہے ہیں اس کو ہم نے وائبل کس طرح بڑھا لے ہیں تو اس کے لیے یہ سارا جو آپ کی کوششیں ہیں یہ بہت ای اپریشیٹ یور سرمسز کہ آپ جس طرح سے لوگوں میں اویرنیس کر رہے ہیں آج کا وہ پروگرام آپ یوریہ کا ہے وہ آپ سوال کریں گے تو اڈر صاحب جیسا کہ آپ کی پوسٹے بھی آتی ہیں پہلے تو مجارٹی جو ہمارے فارمر اور عام کسان ہیں ان کے تو علم نہیں تھا کہ یوریہ جو ہے اس کو پانی میں گول کر جو ہے وہ آپ توڑی پر لگا سکتے ہیں پہلے یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ جب نیا نے آیا تھا تو لوگ اس پر نکتہ چیز نہیں بھی گئتے یار یہ کیا کیمیکل لگا کر آپ توڑی جو جنوروں کو کھلا رہے ہیں اس سے دودھ بھی پییں گے نکتہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسکنسیپٹ ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ یوریہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ کسی نے نامی گلت رکھ دیا جو ہمارے جو آدمی ہیں وہ بادکسمتی ہے یہ یوریہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ یوریہ ٹریٹمنٹ یہ ہم یوریہ مکس کرتے ہیں اس کا جو فارمولیشن بڑا سمپل ہے کہ ایک من پانی لیں چالیس لٹر اور اس میں چار کلو یوریہ ڈالنا ہے اپنے وہ سلوشن بن جائے گا یوریہ کا محلو اپنے سو کلو توری پہ سپری کر لیں اب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا فارمر ہے تو وہ پچیس کلو وہ دس دس کا ڈوائیڈ کر لیں اور اس میں یوریہ سلوشن ہے جب ہم کرتے ہیں تو وہ کنورٹ ہوتا ہے امونیا اور پاربن ڈائیوکس یہ کیمیکل ریاکشن ہے جب کسی نے یہ نام رکھ دیا کہ یہ یوریہ ہے وہ لوگ سمتے ہیں پتہ نہیں یہ یوریہ اندر جائے گا پھر وہ کینسر ہو جائے گا وہ جانور مر جائے گا تو یہ بات بلکل غلط ہے یوریہ تو وہ اس میں رہتی نہیں تیسرے دن وہ ساری امونیا گیتا اور جو لوگوں نے بنایا ہے وہ سونٹ سکتے ہیں خود بھی سونٹ سکتے ہیں اس میں امونیا کی جو یہ جو برف کھانے میں وہ آنکھوں پر چھپتی ہے امونیا گیس جو بجائے بیسے وہ گیس سلنڈر سے بھی ہو سکتا ہے کہ چار کلو یوریہ گیس اس میں ڈالتے پلاسٹک میں اور امونیا سے وہ ٹویٹ کر لیں لیکن یہ ایزی طریقہ ہے کہ عام فارمر ہے اس کے پاس کھان بھی ہے تو اس کو آپ وہ جو سادہ ٹوڑی ہے وہ فیفٹی پرسنٹ آدھی وہ گوبر میں نکل جاتی ہے اب گوبر کو آپ واش کریں تو اس کو جانی دے کے صفائی کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گی وہ ڈائیجیسٹی نہیں کر سکتا جانور وہ ڈائیجیسٹی نہیں کر سکتا اسی لیے اس کی سی پی ساڑھے دین یا چار چار بھی نہیں چار سے کم ہے وہ اس لیے اس کو جب ہم امونیا ٹریٹ کرتے ہیں یا میں نے اس کا نام خود رکھا ہے براؤن توری براؤن توری اور امونیا ٹریٹمنٹ براؤن توری کو کہہ دیں ابھی یوریا ٹریٹمنٹ تو ویسے ہی ایک آگیا براؤن توری کیا ہے اس میں کوئی ٹریسرز نہیں جب یوریا ہی نہیں ہے تو یہ مسکنسپٹ ہے نا کہ یوریا والی توری امونیا ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو براؤن توری کہہ سکتے ہیں اور اس کے ایکسیلنٹ یہ جن لوگوں نے کیا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ بس جو ہمارے جب تک جو روایتی طور پر ہمارے فارمر ہیں انہوں نے توری لگانی ہے وہ توری سے باز نہیں آسکتے اپنی انہوں نے گھنڈ مگانی ہے اور توری مفت میں ہے حالانکہ توری تو اب تیس روپے کلو چوبیس روپے کلو ہے چوکر سے بھی مہنگی ہے کراچی تو یہ یہ فارمر کے پاس تو مفت میں ہے تو وہ جب چارہ لگاتا ہے چارہ جب کچھا ہوتا ہے ڈرائی میٹر کا نہیں پتا تھا بہت سارے لوگوں کو کہ اس میں ڈرائی میٹر یہ ڈرائی میٹر کوئی طور پر لازمی ہے اب کراچی میں سارا ونڈے کے ساتھ توری کیوں دیتی ہیں ونڈہ اگر آپ دیں تو جانور مر جائے گا تو یہ توری بچھا کوئی کیوں دیتی نہیں لیکن چودہ کلو ڈرائی میٹر اس کے اوجری میں ضروری ہے پانچ سو کلو جانور میں چودہ کلو ڈرائی میٹر اور اس کی سی پی سی پی جو پندرہ کلو ڈرائی میٹر اور چودہ سی پی اور فیٹنک کے لیے بارہ سی پی ہونے چاہیے وہ پورے ڈرائی میٹر اب یہ جو زیادہ شروع میں یہ توریاس یہ جو برسیم یہ جو ڈرائی میٹر ہے ہی نہیں اسی طرح سائلیج میں سائلیج کے ساتھ وہ روڈ گراس استعمال کرتے ہیں ڈرائی میٹر سائلیج میں بھی تیس پرسٹ ڈرائی میٹر ہے تو کلو سائلیج میں تیس کلو ڈرائی میٹر ہے باقی تو پانی ہے تو اس میں جو جو چار بیس کلو سے زیادہ دیتی ہیں پچیس کلو تیس کلو تو اس کا ڈرائی میٹر نہیں پورا ہاتا سائلیج تو اس کے ساتھ پھر وہ توری دیتے ہیں دو تین کلو ایز اڈرائی میٹر اس کی سی پی شک وہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں لیکن جو ہمارے عام روٹین میں جب دیتے ہیں توری تو تین سی پی ہے تو اس کو اگر یہ ٹریٹ کر کے سات سی پی عام فورڈر کی باجرہ جتنے چارے ان کو خوش کر کے سی پی نکال دیں وہ ڈرائی میٹر دیں تو توری ڈرائی میٹر جب اس کو کنورٹ کریں گے تو چھے سے بہتر ہو جائے گی سی پی تو اس سے بچ چھے سے آپ نے اوپر جانا ہے بارہ اور چودہ تک تو وہ ونڈے سے آپ نے اپروو کرنی ہے یا گرین فورڈر اچھی کوئنٹی کا ہوں تو پہلی تو یہ بات ہے کہ توری تو استعمال بیسے کرنی نہیں چاہیے کیونکہ روڈ گراس کو خوش کریں تو اس کی بارہ سی پی یا دس سی پی صحیح بات ہے پرڈکشن بھی اتنی ہے اور تین دفعہ تین دفعہ آپ مکی لگائیں تو وہ ڈیرڈہزار مانی بنتی تو مکی کا جو درستہ اب توڑی جو ہے وہ روڈس گراس تو ہمارے کسان ابھی اتنی اگائی نہیں ہے نیا نیا یہ سکارٹ ہوا ہے تو آستہ آستہ اس پر آئیں گے لیکن جو نہیں وہ آپ مطلبانی پڑتی ہے توڑی تو اس کو وہ حاصل ہوتی ہے تو یوریا ٹریٹ کرنے کے لیے جو توڑی ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ نے کہا تک سو کلو توڑی لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بار میں تھوڑا سب سو کلو توڑی ہے اس میں دو طریقے یا تو پچاس کلو پہ آپ بیس کلو پانی سپریے کریں وہ فوانہ ملتا ہے جو نرسری سے ملتا ہے لوٹے سے آپ جیسے ترگاو کا تو اس کو آپ نے توڑی کے اوپر ایک آدمی سپریے کرتا جائے وہ اب بعض دفعہ وہ سستا ہے ہر جگہ اگر وہ نہیں بھی ملتا تو آپ اس کو لوٹے سے یا جیسے دہات اس پہ آپ کریں تو وہ جو اس کی مکسنگی کرنی سپریے مشین اس کا نوزل کھول لیں اس سے بھی ہو سکتا ہے سپریے والی مشین لے کے کر لیں کسی طریقے سے اس پہ سپریے اب وہ اس کا چار آپ پورشن کریں گے تو وہ بنے گا دس کلو پہ پچیس کلو توری پچیس کلو توری بھلا لیں وہ ایک دفعہ آپ اندازہ کر لیں نا کہ یہ پنچیس کلو ہے پھر اس کے مطابق تھوڑا بہت کام دیش ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ ہے تو دار صاحب کرنے کے کتنے دن بعد دوری آپ استعمال کر سکتے ہیں کتنے دن بعد جنوار کو دینی ہے اس کو ایک مہینے تک رکھنا ہے اور اس میں جو وہ اس کو استعمال سے پہلے آپ نے کھول دینا ہے وہ یہ سائلیج کی طرح نہیں کہ کھل جائے گا تو خراب ہو جائے گا اب وہ جو امونیا گیس بنیا اس سے اس کا اوپر والا چھلکا جو توری کا نون ڈیجیسٹیبل لیئر اوپر چھلکا ہوتا ہے میں چمکتا چمکتا وہ دینی جو ہوتا ہے اس پہ جب وہ امونیا گیس عمل کرتی ہے ایک مہینے کا تو وہ گھل جاتا ہے تو وہ جو سو پرسنٹ اس کی حازمیت ہو جاتی ہے سو پرسنٹ مطلب ہے کہ سات پرسنٹ اس کی سیٹی ہو تو وہ اس کو اب یہ فارمر تو بتانی لوگوں کو یہ جو اور دوسری یہ بات ہے کہ اس میں یوریا ٹریٹڈ کو جو لائسٹاک اور کئی جگہ لوگوں نے ایسی چھپا ہوا اس میں سو کلو پانی میں چار کلو یوریا لٹریچر میں اور جن لوگوں نے کیا ہے یہ پندرہ بیس سال سے انہوں نے لٹریچر بھی چھپے ہوئے تو وہ ٹریکٹیکلی تو کسی نے کیا نہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے سو کلو میں جن جگہ لکھا ہوا ہے یہ چالیس کلو میں چار کلو ہے سو کلو میں نہیں چالیس کلو میں چار کلو اور سو کلو توری ہے چالیس کلو پانی اور چار کلو ایک من پانی سیدھا رکھیں نا ساتھ چار کلو اس میں یوریا ملا ایک من اور سو کلو توری اس کو آپ نے وہ چالیس لٹر پچاس کلو کر لیں گے تو بیس لٹر ہو جائے گی سو کلو پی تو بہت بڑی تیہ بنے گی اور تیہ ایسے لگاتے جائیں بہت زیادہ پوری آپ کر سکتے ہیں دھاڑ کر سکتے ہیں دو چار دن مجھدور لگا لیں یہ برانی ایریے میں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے عام کسان جس کے پاس تو دو تین جانواریں وہ تو آسانی کے ساتھ مہینے کی توری جو بران کر سکتا ہے تو خور اگزیمپل لگی اب تو توری کا جو ہے وہ سیزن آنے والا ٹھیک ہے تو ہمارے اکثر جو دیاتوں میں لوگ ہیں وہ توری جب تیار ہوتی ہے اس کو اٹھاتی ہیں لیا کر کمرے میں اس کو جو ہے وہ سٹور کر دیتے ہیں تو ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کمرے کے اندر ہی تیہ لگاتے جائیں اس کو یو یا ٹیٹر کرتے جائیں اوپر اس کے نئی توری ڈالتے جائیں اور پورے سار کے لیے ان کی توری تیار ہو جائیں ان کا ٹائم بھی بات جائے ٹھیک ہے توری کی زیادہ ضائیت بھی بڑھ جائیں تو وہ پورے سار کے لیے اس کو سٹور کر دیں تو وہ پلاسک میں کرنا پڑے گا لمبی شیٹ لے گا اور اوپر وہ اندر ہوا نہ جائے آکسیجن آکسیجن نہیں ہوگی جب تو پھر وہ کیمیکل ریاکشن شروع ہوگا جو امونیا گیس پھر بنی گا اس کو آپ کمرے میں تو وہ پلاسک میں رکھیں پھر پلاسک چاروں طرف اس کا لگا دیں اور اس کو اوپر پھر وہ پیپر ٹیپ جو براؤن ٹیپ سے کر دیں اس کو آخری جو آخری جو ہے وہ ڈالے کے بعد اس کے اوپر پلاسک لگا کر اس کا ہوا ٹائٹ کارجنس وہ تو چھوٹا کمرہ ہو نا نہیں سب بڑے کمرے میں تو وہ مشکل ہو جائے گا نا چھوٹے چھوٹے کمرے میں وہ کریں تو وہ چاروں طرف بنا لیں اس کو سائلج جیسے بناتے ہیں تو اس کو بڑی شیٹ بار نکلی ہوگی وہ فولڈ کر کے اندر بند کر دیں بڑے کمرے میں وہ آکسیجن کا مسئلہ ہوگا نا کہ آپ کمرے میں تو بند کر دیا یا تو وہ اوپر سے کھلا ہو تو ایسے چار دواری سی بنی ہو اس کے اوپر وہ پرالی ڈال کے وہ بند کر لوگ ہمارے کسان باہر ہی اس کو سٹور کر دیتے ہیں ہاں ہاں جیسے وہ اس طرح سو سو کی لیئر ڈالتے جائیں اس کے سپریہ کرتے جائیں سو کلو پر ڈال دیں یا پچاس کلو اندازہ کر لیں تو اس کی دھاڑ بنا کے اس کو کر دیں جیسے لپائی کر دیں تو وہ سپریہ کر دیں پلاسٹک لے کر رکھیں پلاسٹک نیچے رکھنا لازمی تو پلاسٹک رکھیں تو ایک مہینے میں وہ سارا پروسس ہو جائے لیکن وہ سارے لوگ یہ نہیں نہ کرتے ہر کوئی کہتا بھی سامی ہو اور جانوروں کو اب تو ٹرینڈ ہو گئے لیکن یہ چھوٹے جانوروں کے لیے بڑے تو وہ توری بیچ کے سائلیج بنا سکتا ہے توری بیچ کے روڈ گراس کا سیلی دگا سکتا ہے روڈ گراس کو اس کی دس سی پی ہے تو یہ توری کو چھوٹا فارمر یہاں جو برانی ایریے میں ہے وہ استعمال کریں پڑے جو فارمر ہیں وہ توری کو بیچ لیں توری کو بیچ کے تو اس کی انکم سے وہ روڈ گراس لگا لیں یہاں وہ اور روڈ گراس کی توری بنا کے یا خوشک لیں روڈ گراس کو کاٹنا بھی نہیں پڑتا ویسے ہی وہ جانور کھا لیتے ہیں صحیح بات لیکن توری یہ ختم نہیں ہو سکتا توری جو پرانے اب آدمی ہیں وہ نہیں کرتے اور یہ یوریا ٹویٹمنٹ بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اب اویرنس آ رہی ہے تھوڑی سی کو اس کا بہت بتر افیکٹ ہے کہ آپ توری یوریا والی ڈانیں گے تو سمجھیں ساتھ سی پی ہے سبس چارے کے مطابق ہے اور جو آٹھ کلو دس کلو جانور دے رہا ہے اس کے لیے تو بڑا ہیسی ہے ساتھ آپ لے گئے ہیں اس کو ساتھ اور دیں گے اگر توری سادہ ڈالیں گے تو وہ ایک کلو کھال یہاں آپ کا بندہ زیادہ لگی سو کلو کی اپ ایک رپے کی سی پی ہے جو پروڈ پروٹین ہے نا میز گروہ کھال ہے کھال میں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے کہ وہ بیس سی پی ہے ساتھ رپے بھی اب وہ تین رپے کی وہ ہوگی ہے ایک یونٹ لیکن عام جو سٹینڈر ہے وہ میز گلوٹن سب سے سستہ تیس رپے کلو اور ایک رپے کی تو ساتھ آپ چار سے ساتھ کر رہے ہیں تو چار رپے کلو آپ توری کو آپ سیونگ کریں آپ جو اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ چار سے آٹھ کر رہے ہیں تو چار رپے کلو آپ بندہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کی غزائیت وہ جو آپ کی جیسے بندہ چودہ سی پی ہے تو ایک رپے کا ایک سی پی ہے جتنے بھی جو ہمارا جو سستے سے سستا ہے سی پی جب اس کا ساتھ ہو جائے گا ساتھ سے چودہ ساتھ آپ نے کرنا اب تین سے چودہ کرنا بہت مشکل ہے صحیح بات جب صاحب تھوڑا سا جو ہے نا وہ بریفلی تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمارے ایک سر کسان بھائی سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سی پی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں سی پی ہے یہ جو سی پی ہے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سی پی سی پی ہے کروڈ پروڈی یہ فائبر جو ہے نا یہ جو ہمارا لوسن برسیم یا کوئی بھی چارہ اس کو خوش کریں گے تو اس میں فائبر اس کو خام تیل نہیں ہوتا خام تیل نکلتا ہے اس کو پھر وہ اس میں پیٹرول بھی بنتا ہے مٹی کا تیل بھی بنتا ہے اور آکٹین بھی بنتا ہے وہ گریڈن ہوتی یہ کروڈ پروٹین ایکچولی ہے جو جرا سیم کھاتے ہیں فائبر وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں امائنو ایسڈ میں وہ بیکٹیریل پروٹین جو اوجڑی کا نظام وہ ملینز آف مایکرو بیکٹیریہ ہیں یوسفل بیکٹیریہ ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ اوجڑی میں جرا سیم آگا ہے وہ تو بمار بمار کرتے ہیں یہ دوسرے جرا سیم ہیں فائدے من ہمارے جسم میں بھی بہت سارے فائدے من جرا سیم میں تو یہ اوجڑی میں جو فائبر ہے وہ جب دوڑی ہے جیسے تو آدھی وہ ضائع ہو جاتی اب فائبر کرونڈ پروٹین جب اس کی ساتھ ہو جاتی وہ سارا ڈیجیسٹ ہوگا اس کو وہ کھاتے ہیں اس سے گلوکوز بنتا ہے اس سے انرجی آتی ہے جانور جو بھی چاہ رہا ہے اس کا وہ ڈرائی میٹر خوشک مادہ وہ غزہ ہے جانور اس پہ وہ ڈرائی میٹر پہ سی پی نکالتے ہیں جو بھی سبس چاہ رہے بھی کہیں گے نا سی پی بھی اس کی ہے تو وہ خوشک مادے پہ وہ سبس پہ نہیں ہے جو عام لوگ یہی سبت ہے کہ یہ لوسن کی بیس سی پی ہے وہ خوشک کی ہے اسی طرح روڈ گراس آپ خوشک کریں گے داس سی پی ہے داس سے اپنے ڈرائی میٹر چودہ کرنا تو چار سی پی تو وہ تھوڑا سا وندہ چاہیے آپ کو تو آپ کی کسٹ کم ہو جائے گی اور یہ بینٹ جو ہماری جو گاسلیٹر ہے اس کو تو یہ توڑی بھی ڈال دیں یوریا ٹریٹر تھوڑا سا وندہ ڈال دیں برانی ایریا میں یا سبس چارہ بھی اس سے وہ عام ذیمیدار دو کلو وندہ ڈالتے ہیں یا کھال ڈالتے ہیں جب توڑی وہ امپروو کریں گا تو ایک کلو کھال کی وہ ساٹھ رپے بچ جائیں گے یہ ذہن میں بھی لوگ جاتا ہے کہ یہ جو ہم اس کی وہ اگر ایک ہزار کلو توڑی کو آپ نے یوریا ٹریٹ کی ہے ایک ہزار تو وہ آپ نے چار ہزار رپے اس کو ایڈ کر دیئے تو چار رپے پر کلو اس کی کسٹ بڑھ جاتی جو فیدہ جانور کو دیتا ہے اکنامیکلی اور سوہرہ ڈائیجیسٹیبل ہے وہ پھر یہ اس کو بادہزمی نہیں ہوگی اس کو اور مسئلہ نہیں ہوگا وہ بالکل نرم ہے آپ کوئی تجربہ کر لیں وہ چھوٹے شاپر ملتے ہیں اس میں پچیس کلو داس کلو پانی ڈالیں اور ایک کلو جوری ہے اور پچیس کلو کا وہ بیگ انہیں وہ شاپر ملتے ہیں بزار سے اس میں ٹائٹ کرتے آپ چیک کریں تو اس کو براؤن کلر کی ہوگی اور بہت وہ بہترین ہوگی اور وہ سبر چارہ باجرہ یا دوسرے جتنے بھی چارے ہیں ہمارے وہ ڈرائی میٹر پہ ڈرائی میٹر پہ ان کی سی پی جو ساتھ ہے سائلج کی سی پی ساتھ ہے سائلج میں وہ تیس پرسنٹ مکی کے دانے ہیں اس لئے اس کی وہ وضائیت ڈبل ہے تو اسی طرح جو آپ لوسن برسیم وہ خوشک کریں تو وہ خال کی جگہ بیس پروڈین ہے اس کی ایک کلو لوسن مثلا جو گرین لوسن یا برسیم ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ خوشک میں زیادہ جو ہے رضائی افادیت ہے اور اس کی سی پی زیادہ ہوگی جو ہے وہ گرین سے ہمارے تو بڑے یہ کہتے ہیں کہ وہ خوشک کیوں ڈالنا ہے گرین ڈالے گاہ بیٹھ کو دودھ اچھا دیکھیں وہ ساری ساری دنیا میں دیکھیں نا یہ ایلفہ ایلفہ اور یہ جتنے روڈ گراس ہیں اس کو خوشک ہی دیکھیں آپ دیکھیں وہ سندھ میں دو دو سو اکڑ پانچ پانچ سو اکڑ زمین لگا کے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں روڈ گراس بہت سارے فار مجھے پتہ ہیں تو وہ ڈالروں میں دے رہے ہیں کیونکہ وہ سائریج کے ساتھ سی پی چاہیے اس کو خوشک مادنہ ہوگا تو وہ جگالی کرے گا جانگے اس کی ضابیت کم ہوگی جو فائبر ہے اس کا وہ ضروری ہے اگر بیسی بندہ دے دیں تو جانور مر جائے گا اس کی یہ جو ڈرائی میٹر ہے یہ بہت ضروری ہے اسی لیے وہ تو ڈالر صاحب ایک جانور کو ڈیلی کتنا ڈرائی میٹر دینا چاہیے کہ مثلا ایک جانور کو آپ ٹوڑی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یوریا ٹریٹر ٹوڑی بھی دینی ہے ساتھ اور گرین چارہ بھی دینا اس کو بندہ بھی دینا ہے تو تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں کہ کتنے کلو ٹوڑی روزانہ ایک جانور کو دینی چاہیے پانچ کلو جو جانور ہے نا پانچ کلو پانچ سو کیجی کا جو جانور ہے اس کو جو پندرہ کلو ڈرائی میٹر چاہیے اب سات کلو اگر آپ نے توری ڈالی ہے تو اگر وہ بیس پرسنٹ اس میں ہے لوسن میں تو آپ کیلکولیٹ کریں اور جو جانور کو ستر پرسنٹ جو نمی والا چارہ وہ رکمنڈڈ ہے ستر اس میں تیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہونا چاہیے اب لوسن شروع میں ہوتا ہے اس میں وہ بیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہے خوشک مادہ اسی پرسنٹ نمی تو اس میں دیس کلو آپ ڈالیں گے سو کلو میں دیس کلو ڈالیں گے آج کل آپ برسیم وغیرہ بہت پک گیا ہے وہ اصلی سٹیج سوئی بار کھلانے کی سٹیج اب یہ دو مہینے اس کو وہ پریزرم کرتے ہیں اس غزائیت کو خوشک کرتے ہیں جو اب سدا بار لوسن ہے تو اس کو آٹھ کٹائی ہے وہ آپ خوشک کر کے اس کو بکریوں کو ڈالیں بہنسوں کو ڈالیں روڈ گراس خوشک کر کے ڈالیں اس میں سبز میں بہتر ہے لیکن وہ تیس پرسنٹ نکال کے نمی روڈ گراس میں جو ستر پرسنٹ نمی ہے تو ڈرائی میٹر جو سو کلو میں تیس کلو ڈرائی میٹر ہے ہاں وہ میٹے کے لیے ضروری ہے وہ جانور کے وہ جڑی کلو ڈاک صاحب ہے جو یہ یوریا ٹریٹمنٹ ٹوڑی ہے جو براؤن ٹوڑی ہے بیڑوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ بلکل اس میں وہ بیڑوں میں بہت ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے آپ کر کے دیکھیں اس کی سی پی ہو جائے گی اور اس میں وہ بادہزمی نہیں ہوگی ہر چیز اس کے ٹھیک ہو جائے گی جب وہ سو پرسنٹ حضب ہو جائے گی تو وہ فوری طور پر اس کی گزائیت بھی زیادہ اور جانور کا وہ ڈیجیسٹف سسٹم جو بادہزمی یا جو بماریاں بنی ہوئی ہیں یہ ایکچلی اسی کے لیے ہے نا کہ یہ ہماری فیڈنگ غلط ہے توڑی زیادہ ڈال دی ڈرائی میٹر اور سبس چارہ دے دیا وہ بھی اُلٹ ہے آپ اگر صرف سبس چارہ دیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں بھی اس میں بڑا وہ ڈرائی میٹر کم ہو جاتا ہے پانچسو کلو کو آپ پانچسو کلو کو گائے کو لیتی ہے تو اس کو سبس چارہ دیں گے تو وہ سو کلو میں تو وہ سو کلو تو ڈھائی من پر نہیں کھا سکتی یا نہیں کھائے گی تو اس کے ساتھ بندہ بھی ڈرائی میٹر ہے وہ بھی ڈرائی میٹر ہے توڑی یا خوشک مادہ اسی لیے وہ بلاتی جانوروں کو وہ ساتھ اس کا خوشک مادہ بڑھانے کے لیے وہ توڑی ڈالتے ہیں دو ترین کلو یہاں ہی ہے یہ دنیا میں جو پرسین اور لوسن اور یہ روڈ گراس اس کو خوشکانت میں تبدیل کیا جاتا ہے یہ جو یوریا ٹریٹ ٹوڑی یہ ٹھیک ہے تو ہمارے ایک ساتھ جو بارانی لاکھوں میں فارمر ہیں تو ان کے پاس گرین چارہ تو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ بندہ بگو کر ٹوڑی اس میں مکس کر کے دیتے ہیں جانور خوش ہو کر خوا جاتا ہے تو کیا وہ جو بگویا ہوا بندہ ہے خالہ بہرہ ہوتی ہے اس سے ٹوڑی اگر میں اس کا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ اس کی جو سی پی لیول کیا ہی تو نہیں یا غدایت میں تو بھرک تو نہیں پڑے گا وہ دیکھیں نا اب اس میں آپ پہلے ٹوڑی اگر چار سی پی والی صدہ ہے تو چار سے آپ نے چودہ پہ جانے تو جب سات پہلے ہوگی یا آٹھ سی پی ہوگی اس کی تو وہ پھر تھوڑا اس میں بندہ وہ اسی وجہ سے برانی ایریے میں آپ کر کے دیکھیں اس میں آپ جو عام چھوٹی گائے ہیں وہ پانچ سو کلو ہیتنی ہوتی برانی ایریے میں تو اس میں وہ آٹھ کلو آپ توری ڈالیں دو کلو چوکر ڈالیں ایک کلو کھال ڈالیں ایک کلو مکی ڈالیں تو وہ اس کی پوری غزائیت ہو جائے گی پھل اس کو کوئی یہ توری سے وہ کمزور نہیں ہوگی چار کلو اس کو بندہ ڈالیں جو دس کلو دے رہی ہے چار کلو دو کلو مکی دو کلو چوکر اور ایک کلو کھالیں تو باقی وہ دس کلو چودہ کلو چاہیے دس کلو توری ڈالیں تو بھگوکر بھی دے سکتے ہیں بھگوکر اگر اس میں پانی ہاں 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 بھگوکر کھال جب آپ میز گلوٹن وغیرہ یا دوسرے تو نہیں چیزیں ملتے نا عام جگہ پہ وہ کھال بھگوکر ڈال دیں باقی وہ جو چیزیں ہیں مکی اور چوکر ہشک ڈال دیں خال بھگوکر ملتے چار پانچ کلو اس کو بندہ دینا ہے تو ایک کلو وہ آپ کھال لے لیں دو کلو چوکر دو کلو مکی یا گندہ اس کو خوشک ڈال دیں خال کو ویسے ڈال دیں وہ توری پہ ویسے تھوڑا بہت پانی ڈال دیں تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ خوشک نہ تو بھگوکر بھی کار سکتے بھگوکر چوکر نہ بھگویں مکی اور گندہ کا وہ دلیا بھگو دیں بھگوکر کھال اور جو دانا ہے آپ نے مکی یا گندہ اس کو بھگو لیں اور چوکر اوپر ڈال دیں تو وہ سب سے اچھا ہے تو ڈارڈ صاحب دوست پوچھ رہے ہیں کہ جو گوٹس اور شیپس ہیں ان کے لیے جو ڈرائی میٹر کتنا ہونا چاہیے ڈیلی کا یہ جو شیپ گوٹ کے لیے نا ڈرائی میٹر وہ تھری پرسنٹ آف باڈی ویٹ تین پرسنٹ ہونا چاہیے جو لیکن اب سبز چاہ رہا ہے نا روڈ گراس وہ سو کلو میں تیس پرسنٹ ہے تین کلو ہے یہ پھر وہ کیلکولیشن ہوتی نا کہ سو کلو کا ٹی ایم آر بنا رہے ہیں تو وہ اس کا نکالتے ہیں کہ یہ اس میں خوشک مادہ سبز جو بھی چاہ رہا ہے سبز اچھا چاہ رہا جب ہوگا اس کا سپرے پہ آ جائے گا جیسے اچھی رضائیت ہو اس کا تنہ وغیرہ بن جائے تو اس میں وہ جو ڈرائی میٹر ہے وہ تیس پرسنٹ ہوتا ہے ستن پرسنٹ نمی ہوتی ہے اور اتنا ہی جانور کے لیے مناسب ہے اور بھیڑ بکریوں کے لیے تو زیادہ خوشک دینا چاہیے آپ ہی بنائیں لوسن کی اور روڈ گراس کی اور اس میں ففٹی پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں سبز جارا یا کام بھی دے دیں تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک پاؤ بندہ دے دیں جو میرے فارمولیشن ہے شیپ گوٹ کا دار صاحب صرف رال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روڈ گراس اور فرالی کو یوری اٹریٹ کر سکتے ہیں میرے حال میں روڈ گراس پہ میں یہ بتاؤں کہ روڈ گراس پہ لیٹنین لیئر بنتی نہیں سکتے اس کو جب ہم کاٹتے ہیں تو وہ سٹے سے پہلے کاٹ لیتے ہیں توڑی اب توڑی اگر کاٹ لیں گندم کو کچھے سٹے پہ تو اس میں تو وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو پکانا ہے جب پکے گا کوئی بھی پودا جب پکے گا تو اس کا سخت ہو جائے گا تنہا جیسے سبز جارا ہے وہ جب سخت ہو جاتا تو وہ لیگنین بنتی ہے وہ نون ڈیجیسٹی بنتی ہے اس کی کوالیٹی لو ہو جاتی ہے جو اس کی سی پی لو ہو جائے گی پہلے اس کی ساتھ سی پی ہے پھر وہ تین ہو جائے گی توڑی کے برد وہ گلیوں والا جو چارا ہے تو اس میں تو غزائیت ہی نہیں تو سائلج اور یہ ہے اسی لیے کہ جب وہ میکسیمم وہ آ جائے غزائیت پہ چارا تو اس کو آپ خوش کر کے محفوظ کریں اس کی غزائیت محفوظ کریں جیسے چھلی ہیں سائلج میں تو وہ ہم اس کی ایکچلی جو غزائیت ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں چارے تو ہو گئے ہیں کسی طرح ہے تو ہے جب وہ پرالی پہ لیگنین ہے اس کو بھی یوریا ٹویٹ کریں اور اس کے ساتھ ملیسز اور دوسرا فارمولیشن ہے وہ استعمال کریں تو وہ بہت بہتر ہاں جوریا پرالی کو کر سکتے ہیں اس میں وہ سیم ہی ہے پرالی کے توری سے بھی کم اس کی سی پی ہے اس کی وہ تین دھائی ہے اس میں لیر زیادہ سخت ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پرالی ڈالی تو دودھ کم ہوگی اب جوریا ٹویٹ کر کے ڈالیں وہ دودھ بڑھ جائے گا کم نہیں ہوگا عام لوگ آگ لگا دیتے ہیں پرالی کو پرالی کو آگ لگا دیتے ہیں پرالی کو کتر لیں یا ویسے بھی ہو سکتا تو کتر لیں ذرا بہتر تو اس کو آپ دیں جیسے آج کل شورٹیج ہے توڑی کی تو آپ یوریا ٹریٹ کر کے وہ بلکل آپ کی وہ ڈیجسٹیبن ہوگی اور دودھ کم نہیں ہوگا اس کی سی پی ساتھ ہو جائے گی ڈال صاحب جو روڈس گراس ہے اس کا بیج خود بھی کیار کر سکتے ہیں یا نہیں کیار سکتے ہیں کوئی اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی یا نہیں پاکستان میں یہ ابھی یہ جو نا ریسرچ اگر یہ خود تیار ہوتا تو یہ سستہ ہو جاتا ہے ہر کو یہ کہا کے لگاتا ہے یہ ایمپورٹرڈ آرہا اسی لیے مہنگا تو وہ ایمپورٹرڈ سیڈ جتنے بھی ہیں وہ آگے نہیں بنتے تو اس لیے یہ مہنگا ورنو ادھر لگنے لگ جائے وہ دیکھیں ہم نے وہ بکری کے لیے بھی بنا دیا ہے دھائیسو گرام یہ دیکھیں برانی ایریے میں وہ گھر کے پاس تھوڑی سی جگہ وہ پامپ وغیرہ لگا بارڈی سے پانی دے رہا ہے چار تین بکریوں پال سکتے ہیں اسی طرح روڈ یہ جو سادہ بار لوسن ہے وہ دھائیسو روپے کا ہوم ڈیلیوری جو پہلے ستارہ ہزار روپے کا سیڈ تھا وہ بکری والا بھی مگو آ سکتا ہے ان کو کہا بھی چھوٹی پیکٹ اس سے بھی چھوٹی کریں یہ تو وہ تجربہ ہو جائے گا ان لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے مہنگا نہیں ہے تین دفعہ چارہ لگائیں اس کا وہ تین سال چلنے آپ کو ایک یوریا دیں وہ دو سو من فارڈر نکلتا ہے ایک جو مہینے سب ایک دوست پوچھ رہے ہیں عمر و محمود صاحب انہوں نے دو تین دفعہ سوال کیا ہے کہ ایک جو ڈیلی جانور ہے فائف انڈڈ کیجی جس کا ویٹ ہو تو اس کو اگر ڈیلی ہم روڈس گراس دیں ڈرائی یا گرین وہ کتنی دینی چاہیے ڈیلی اس کو ڈیلی جو نا گرین فارڈر کا فائف پرسنٹ وہ ہے نا دیسی سابتہ سے اب وہ جانور اگر اس کی رکوائرمنٹ زیادہ ہے اس کی پرڈیکشن زیادہ ہے بیس لٹر وہ دودھ دے رہا ہے تو اس کی فارمولیشن اور طرح ہوگی اس میں وہ آٹھ کلو بندہ چاہیے اور توڑی درائی میٹر اس کا تھری پرسنٹ باڈی ویٹ چاہیے وہ سارا کیلکولیٹ کر کے یہی تو ٹی ایم آر اور ٹی ایم آر جو ٹیکنیکل چیز ہے جو اب جتنے بڑے بڑے ڈیلی فارم ہے وہ دو دو تین تین لاکھ رپ ہے وہ کیوں دیکھتے ہیں نوٹریشنس وہ تو عام آدمی فیس بک پر پڑھ لیں بھی اتنا کرنا اتنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو پروفیشنل ہیں لیکن ہمارے عام جانوروں پر یہ تو یہ جنرل سوال ہے نا بھی سبر چارہ کتنا چاہیے سبر چارہ وہ تو اس کا دس پرسن وان پرسن باڈی ویٹ ونڈا جرنل اگر پانسو کنجی کا تو پانچ کلو ونڈا اور پچاس کلو سبر چارہ لیکن سبر چارہ کونسی سٹیج کا ہے اگر وہ ارلی سٹیج میں ہے اس میں بہت زیادہ آپ کا ڈرائی میٹر کم ہے چرو میں وہ فائبر نہیں ہوتا ڈرائی میٹر پر نوٹریشن ہے تو پھر آپ کو وہ زیادہ ڈالنا پڑے گا خوشک مادہ ونڈا زیادہ ڈالیں گے یا وہ توڑی یوریا ٹریٹڈ ہو یا ہی روڈ گراس کی وہ ڈالیں گے یہی ہے کہ پانسو کلو پہ پچاس کلو سبر چارہ آپ ڈالیں گے اور ون پرسنٹ جو اس کو ونڈا دیں پانچ کلو پہ پچاس کلو سبر چارہ وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ روڈس گراس جو وہ کتنا ڈالنا ہے ایک جانوار کو روزانہ روڈ گراس جو نا وہ تو آپ اس پہ وہ ایک مند تک جو چاریس کلو ونڈا جو آپ ڈال رہے ہیں نا روڈ گراس پہ توری کی نہیں ضرور اس میں جب آپ نے کاٹنا ہے نا تو اس میں تیس پرسنٹ ڈرائی میٹر صحیح بات ہے تیس پرسنٹ ڈرائی میٹر آپ پندرہ کے لوگ آپ نے کرنا آپ جانوار کا وزن دیکھیں گے بھی چھ سو کیجی یا پانچ کیجی تو پندرہ جو کلو ہے وہ پانچ سو کلو پہ ڈرائی میٹر ہونا چاہیے اور آپ کا روڈ گراس میں جو ڈرائی میٹر ہے تیس پرسنٹ ہے تیس کلو ہے سو پہ تو آپ کلکولیٹ کریں بھی کتنے جانوار اس کا ویٹ کے حساب سے جو جانوار کے وزن پہ خراب ہوتی ہے اب ایک چھوٹا جانوار ہے اس کو اور روڈ گیا اب وہ ڈرائی میٹر آپ نے پورا کرنا ونڈے سمیت ونڈہ بھی ڈرائی پندرہ کیجی پانچ سو کلو کی بینس ہوتی ہے بڑی تو پندرہ کیجی پہ جو سٹیج اچھی ہے تو تیس اس میں سو میں تیس کلو ہے ڈرائی میٹر آپ پچاس کلو پہ جائیں گے تو وہ پندرہ کیلو ڈرائی میٹر ہو جائے گا چالیس کلو وہ بانتی زیادہ سے پہنٹیس چالیس کلو پہنٹیس چالیس کلو وہ سابت بھی ڈانس اس کو لیکن کٹنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا چھکتا ہے تو اس کو وہ داترے سے وہ کٹتے ہیں میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جیسے وہ برسیم بغیرہ کٹتے ہیں اس سے کٹ لیں وہ بڑا سانی سے کٹتے ہیں اس کو خوش کر کے بھی رکھیں خوش کر کے اس کی جو گزائیت ہے ڈرائی میٹر یہ بات ہے نا کہ وہ خوشک مادہ جو اصل خراب روڈ گناس آپ خوش کریں گے سو کلو خوش کریں گے تو تیس کلو ڈرائی میٹر اصل آگے جو جانور کو چاہیے صحیح مادہ سبز جو چیز ہے وہ تو ویسی وہ لوگوں کا ذہن میں ہے اب ساگ ہے ساگ میں کتنا نبے پرسنٹ پانی دس پرسنٹ اس میں توری ملا دی تو ڈرائی میٹر تو ہے نہیں ڈرائی میٹر توری میں تین ہے وہ سبز چارے میں بھی آدھا بھی ڈال دیں تو وہ تین چار سی پی آپ کی ہے پھر اس کو چودہ کرنے کے لیے آپ چھے کلو ونڈا نہیں جا رہے وہ دو کلو جا رہے تو وہ مائنس انرجی ہو جائے گی پھر اس سے ہیٹ کے مسئلیں ہیں یہ توری کی وجہ سے بھی گپن نہیں ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے یہ سارا مسئلہ غزائیت کا ہے تو توری کو اگر ہیوٹ کیا ٹریٹ کرنے تو وہ سبز چارے کے برادر ہے کیونکہ وہ ڈرائی میٹر ساتھ ہو گیا کوئی بھی چارہ خوشک کریں تو اس کا ڈرائی میٹر ہے جو وہ جانور کی خراب ہے تو جزاک اللہ ڈاکٹ صاحب میرے حال میں بہت اچھا پروگام ہو گیا ہے تو اللہ اللہ یہ جو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتاتا ہے نا کہ ڈرائی میٹر کے ڈرائی میٹر فائبر ہے اس کی وہ میں اپلوڈ کرتا رہا تو وہ دھاگیاں اوپر والی لیگنین سرخ رنگ کی سمجھ ہے وہ ساری باتیں عام آدمی جو تھوڑا بہت سمجھ رکھتا مجھے بہت سارے ورسائف آتے وہ تو میں نے ان کو ڈاکٹر بنا دی وہ ڈرائی بہت وہ بالکل جو ہمارے جو ایک اکڑ پہ پچاس بکریاں رکھ سکتے نوکری نہیں ملتی جو بیرزگار ہیں جن نے کبھی آج تک نفائی نہیں ہا سکتی ہے ان کو بتایا ہے نہیں کسی اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ یہ جوریا ٹریٹمنٹ پندرہ سال پہلے ابھی بھی ریٹریچر ہے میرے پاس میں نے سیکٹری کو لے کے بھی جاتا بھی سو کلوں میں انہوں نے ڈالا جب کوئی کٹا ہی نہیں کتابی باتیں ہیں تو وہ تو کبھی بھی اس میں گیس ہی نہیں بنا وہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ بکواس ہے پھر آدھا پراپوگنڈا شروع ہو جاتا ہے یہ زہر ہے یہ کینسل ہو جائے گا تو کینسل والی سبزی تو روز کھاتے ہیں یہ گرمیوں میں ساری سبزیوں پر گیلی سپری ہوتا ہے بھنڈی پہ اور بھینڈی پہ اور اس سے کینسل پھیل رہا ہے کی اپنی کوپی وہ آدھی ڈال کر دی وہ اگلے دن آپ کھاتے ہیں تو اس میں تو پاکستان میں قنونی کوئی وہ کینسل کرتا ہے یہ بوسٹر ٹی کے سے وہ کہتا ہے یہ کینسل ہو گیا ہے یہ اس سے ہو گیا اکسیٹو سین سے ہو گیا یہ ساری یوریہ سے کینسل ہو رہا ہے یوریہ بیسے بھی ڈالتے ہیں بلیسز میں 1% ڈالتے ہیں سو کلوں میں ایک کلوں ڈالیں تو وہ این پی این بندہ نہیں وہ پوری سائنس ہے کمیسٹری ہے یہ چیز ہے بہت لوگوں کو پتا چاہے اور ہمارے ایجوکیٹرڈ لوگ ہیں کئی ہمارے میرے میمبر ہیں وہ ٹریفک وارڈن پلیس میں اچھی پوست ہے سولہ کریڑ کی وہ چھوڑ کے آگے ان کی زمینیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا دگنا کمالے اور کینسر سے بچ گئے جو مطلب دیر پاس زمین ہے تو وہ تو جتنی نوکری وہ ادھر لیتا ہے وہ خود ملازم رکھ سکتے ہیں صحیح بات میرے پاس کئی لوگ ہیں چالیس ازار نوکری چھوڑ کے چلے گا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ چالیس سے چار منا زیادہ کمارے ہیں صحیح بات یہ بندہ فارمولیشن خود بنایا تین سو روپا کمپنی بچاتی ہے شیئر کرتا ہوں بڑے لوگ کئی نراز ہیں وہ تو دیکھتے ہیں نا ڈاکٹری جو کوئی بھی ہو آپ پینس آر آدھے وہ فون نہیں سنتا صحیح بات بلکل بلکل نہیں سنے گا اس کا پیل چاہتے گا وہ مر بھی جائے تو وہ کہے گا بھی یہ وہ پروفیشنل سرف سے جو بھی ہوتی ہیں نا وہ پوری دنیا میں لیکن پہلے یہ بات ہے کہ وہ اس کو پیسے تو بچیں جو فارمر کو گوبر بھی نہیں بچتا وہ ہستال کے سویپر کوئی لے کے جائے گا وہ ڈاکٹر کوئی نہیں لے کے جائے وہ اس کے لئے تو جانور کچھ بھی نہیں جانور وہ کٹا یا کوئی لسی لسی پیلی دو کلو دھوڑ پیلی اب کاف سٹارٹر میں اگر چار کلو بچتا تو اس کی وہ دے تو کتنی انکم ہو جاتی ہے وہ کٹا ہی پارنے تو یہ میک میں ایک بھائی بھک رہے ہیں کہ جو روٹس گراس ہے اس کو کترا کر کے ہشک کر کے سٹور کرنا جی یا ثابت ہی کر دے ہم نہیں نہیں ثابت کر دے اگر بکریوں کے لیے تو اگر آپ کتر رہے تو بہتر بڑے جانور تو ایسے بھی کھا جاتے ہیں کھا جاتے ہیں بلکل صحیح وہ کٹنے تو بہتر ہے اب تو وہ مشین بھی میں نے وہ دیکھیں اٹھ سیزار کی بڑھوڑا کی ساڑھے تین لاکھ کی جو ڈھائی لاکھ دیکھیں نا یہ تین آدمی مل کے بھی لے لے ہیں نا ایک ایک کٹا بھی چھوڑ دے سکتے ہیں سائلی جو روڈ گراس مکس کر کے ڈالیں اور بکریوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے آپ اس کا روڈ گراس خوش کر کے ڈالیں یا اس کے ساتھ برسین خوش کریں اور روڈ گراس سبز دیں ففٹی پرسنٹ تو آپ کو بندے بھی نہیں ضرور ہے جو بندہ آپ کو تھوڑا سا جہاں آدھا کلو چاہیے دیکھیں ایک پاورٹ دے دیں ڈال دیں بلکہ بکریوں ڈال دیں میرا خلق کافی ہوگی آپ زیادہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے صحیح بات ہے کہ جتنی حدمت آپ کر رہے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کی تلی تو میرے حال میں کوئی بکار نہیں سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر قائم رہے ہیں انساءاللہ جو ہے نا وہ دوبارہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ خدمت کا موقع لیں گے ہاں ہاں بلکہ دیکھیں نا اب اگر میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو میں تو دوہزار بارہ سے کر رہا ہوں دوہزار بارہ میں ساہی رجی بنائیا ہے وہ میک میں بھی میرے ساتھ ہو جو وہ تو اپنی اگر وہ ہر تصیل پہ لے اپنے چوپر ہے نا وہ پاں مانی کارڈ کے مکی ہر جگہ ہوتی وہ دو اکڑ لگا کے وہ پانچ پہن سے پانچ دو اکڑ تو در صاحب آج آپ نے جو ہے نا وہ ایک چیز مس کی ہے پورے پروگرام میں جی آج آپ نے عرستو کا یاد نہیں کیا ہے عرستو بہت زیادہ ہے پاکستان میں ہر شاک پہ گلو بیٹھا ہے انجام دلستہ کیا ہو یہ عرستو جو پاکستان میں ہر جگہ فیس بوکر پہ بھی وہ جو گلجر ملانگر عرستو ہے اور بہت سا بھی عرستو بہت ہے یہی بدقسمتی نا عرستو کیا ہے اللہ تعالیٰ طب کی جو ہے نا عمر دراز کرے جی جو جو لوگ حدمت کارے ہیں کسان بھائیوں کی اللہ تعالیٰ میں ساب لوگوں کو جو انہوں نے کیا میں فوکس نہیں کر سکا تو بہت مشکور ہوں جنہوں نے کمنٹس میں مجھے یاد کیا اور میں آپ کا مشکور ہوں جن لوگوں نے کمنٹس دیئے میرے متعلق اور جو میں کمنٹس پڑھ نہیں سکا تو آپ کا بہت شکریہ جی جزاکلہ ڈاکسا ہم سب آپ رسے